بلٹن میں خوش آمدید آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کہتے ہیں پاک فوج کا ائر ڈیفنس کئی سالوں کے دوران غیر معمولی ترقی کر چکا ہے فضائی سردوں میں دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کے لیے تیار ہیں سپا سلار نے سٹیڈ آف دی آرٹ سینٹر کا افتتہ کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق کمانڈر آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ لیفرن جنرل حمود الزمہ خان نے آرمی چیف کو بریفنگ دی دی اس سے متعلق مزید جانتے ہیں عثمان خان سے عثمان کیا تفصیل ہے جبکل آرمی چیف کو ائر ڈیفنس جنگی انتظام کے طریقہ کر اور مرکز کی کرکت کی دارے بتایا گیا اور پاک آرمی ائر ڈیفنس جدید نے انتہائی دروست اور مولد ہزاروں سے لیس ہے آئی ایس پی آر کے جانب سے کہا گیا کہ جدید مرکز ائر ڈیفنس جنگ میں آلہ کمانڈ سے انفرادی سطح پر بہترین حمادی کو تقویت ملے گی اور مرکزی حسیاروں کے نظام کے مابین مطابقت پذیری محصر اور مربوط محول فرام کرے گا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مرکز ائر ڈیفنس جنگ کی تعلیترین پیچیدگیوں چلنگیز کے مطابق تشکیل اور تیاری میں معامل ہیں پاک فوج کے ائر ڈیفنس نے اس سالوں میں غیر معمول ترقی کی ہے اور پاک فوج کے ائر ڈیفنس نظام ملکی فضائی سرطوں کے ہما وقت تحفظ کے لیے تیار ہے یہ بھی کہا گیا کہ ائر ڈیفنس دشمن کی کسی بھی محیم جو ہی سنیمٹنے کے لیے محلق نظام ہے اور آرمی چیف نے آپریشن تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار اور پیشہ ورانہ محالت کو سراہا ہے اسمان اس خبر کی آپ نے تفصیل دی آپ ہمارے ساتھی رہیے ایک اور خبر کی تفصیل بھی ہم آپی سے لیں گے شاہینوں کیویز کا دورہ منسوخ ہونے سے گھبرانا نہیں ہے کومک رکیٹرز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کپتان خود میدان میں آگئے ہیں وزیراعظم عمران خان سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اسکوارڈ نے ملاقات کی جس میں وزیراعظم نے کہا کہ ورلڈ کپ میں پوری گھن گرچ سے دنیا پر بھرپور دھاک بٹھانی ہے دھواندار عالمی مارکے میں دھوم مچانے کے گھر بھی بتا دیئے اسی پر بات کریں گے عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان مزید کیا کہا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے عجیب بالکل پاکستان ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کا جو سکوارڈ ہے وہ اسلام آبادہ موجود تھا اور اس لیے وزیراعظم نے ان کو بلایا اور ان کی اس وقت بھی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے اس ملاقات میں کرکٹ کی صورتحات پر تباہ لکشال کیا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شاہینوں گھبرانہ نہیں ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں دنیا کو کھیل دکھانا ہے وزیراعظم نے قومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کو تھپکی دی ہے اور عمران خان نے عالمی مارکے میں دھوم کیسے مچانی ہے اس کے بھی گروہ بتائیں ہیں اور اس ملاقات میں چیرمن پی سی بھی اور ٹیم منیجمنٹ کی بھی شرکت ہوئی ہے وزیراعظم نے کرکٹ کے حوالے سے جو تھالیا صورتحال ہے اس پر بھی روشن ڈالی اور بڑا بازے کیا ہے کہ اگر نیوزیلینڈ چلا گیا اور انگلینڈ نہیں آیا تو یہ پاکستان کیونکہ یک سا مقبول کھیل ہے کرکٹ کا اور اس عالمی مقابلے میں جو ہے وہ کرکٹ ٹیم پاکستان کا نام روشن کرے گی اور بڑی امید کا اظہار کیا گیا ہے وزیراعظم کے جانب سے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ٹی ٹونٹی مارکے میں اندھا کھیل پیش کرے گی اور قوم کو جو ہے وہ خوشی دیں بلکل عمران خان نے عالمی مارکے میں دھوم مچانے کے گرب بتا دیئے ہیں بہت شکریہ آپ کا عثمان اور اب بھارتی سازش کا خلاصہ دورہ نیوزیلینڈ کی اچانک منسوخی کا جال بھارت میں بنا گیا نیوزیلینڈ کو جالی آئی ڈی کے ذریعے دھمکیوں بھرے پیغامات بھارت سے بھیجے گئے وفاقی وزیر اطلاع فباہ چودری نے حقائق دنیا کے سامنے رکھ دیئے کہا وی پی اینڈ کی لوکیشن سنگاپور کی لگائی گئی تاکہ بھارت کی لوکیشن معلوم نہ ہو سکے جو ڈیوائس نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کو تھریٹ دینے کے لئے استعمال ہوئی وہ بھارت کی تھی مطالبہ کیا کہ نیوزیلینڈ حکومت اس تھریٹ کو ہمارے ساتھ شیئر کرے جو انہیں ملی ہے یہ پاکستان ہی نہیں عالمی کرکٹ کے خلاف سازش ہے ہندوستان سے کی گئی وی پی اینڈ لگا کے اور جو وی پی اینڈ کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا ٹو سنگاپور نیوزیلینڈ ٹیم کا دورہ منسوک کرنے کی سازش بھارت میں رچائی گئی وفا کی وزیر اطلاع فواد چودری نے حقائق دنیا کے سامنے رکھ دیئے کہا انیس اگست کو فیس بک پر احسان اللہ احسان کے نام سے جالی پوسٹ کی گئی جس میں نیوزیلینڈ ٹیم کو دھمکی دی گئی دو دن بعد بھارتی اخبار کے بیورو چیپ ابھی نندن مشرا نے اس جالی پوسٹ پر آرٹیکل لکھ ڈالا انٹرسٹنگلی ان کے بہت سٹرانگ لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں امراللہ سالے سے چوبیس اگست کو نیوزیلینڈ ٹیم کے کھلاڑی مارٹن گپٹل کی اہلیہ کو دھمکی آمیز ای میل ملی انٹرپول کے ذریعے تحقیقات ہوئیں تو اس ای میل کے تانے بانے بھی بہارت سے نکلے انٹرسٹنگلی جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر تیرہ اور آئی ڈیز ہیں اور وہ تیرہ کی تیرہ جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں فواد چودی کے مطابق پاکستان کو فیفت جنریشن وار کا سامنا ہے ای سی او سمیٹ میں امران خان کی تقریر شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے دورہ منسوخ کیا گیا دسمبر میں ویسٹن ڈیز ٹیم پاکستان آ رہی ہے اسے بھی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں یہ پاکستان ہی نہیں عالمی کرکٹ کے خلاف سازش ہے نیوزیلینڈ کو چاہیے کہ ملنے والے تھریٹ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں آئی سی سی کو بھی فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے اور وزیر خارجہ کہتے ہیں بھارت پاکستان میں ادم استحکام چاہتا ہے نیوزیلینڈ ٹیم سیکیورٹی سے مطمئن تھی تب ہی پاکستان آئی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم کے جانے سے پاکستان تنہا ہو جائے گا تو وہ عقل کا اندھا ہے وزیر داخلہ شیخ خشید کہتے ہیں پاکستان کو کوئی تنہا یا نظرانداز نہیں کر سکتا بولے اصل بات یہ ہے کہ پڑوس میں بھارت کے چھاسٹھ کیمپ ختم ہو گئے جس پر وہاں صفح ماتم بچھی ہے انڈیا کو مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان سکیپ گوٹ نہیں بن سکا نیوزیلینڈ کی ٹیم ٹھیری ہوئی تھی وہاں اور بھی گیارہ بارہ امپورٹنٹ پرسنیلٹی تھیری ہوئی تھی کریٹش ایمبیسلر سے بھی سردہ میری ملاقات ہوئی ہے اسے تو کوئی تھریڈ کی مسئلہ نہیں تھا یہ سارا ٹوپی ڈرام ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے چھاسٹھ کیمپ ہمارے پڑوس میں ختم ہوئے اگر صفح ماتم بچھی ہوئی ہے آپ انڈیا چینل دیکھیں پروگرام چینل اس طرح ہے کہ پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید ہمارا امج خراب ہو جائے گا اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے اور بھی ہمارے بڑے مسئلے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلے جانے سے پاکستان تنہا ہو جائے گا تو وہ اکل کا اندہ ہے ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس ٹوپی ڈراما کے جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو ناکامی ہوگی وہ دن آئے گا جب دنیا کی ٹیمیں پاکستان آئیں گے آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کی ہیں ہم عمران خان کی قیادت میں اس کو آگے دیکھے جائیں گے سپریم کورٹ سے اہم خبر جہاں عدالت نے کراچی میں شارع فیصل پر واقع نسلہ ٹار کو گرانے کی خکم پر نظر سانی کی درخواست مسترد کر دی ہے چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کہ امارت گرانے کا فیصلہ تمام دستاویزات دیکھ کر کیا گیا لاتیز دستاویزات چیک کیے بغیر کیسے املاک خرید لیتے ہیں ایرفان الحق کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں نسلہ ٹار کیس کی سماج شروع ہوتے ہی چیف جسٹس گلزار احمد نے کمیشنر کراچی کو مخاطب کر کے کہا کمیشنر صاحب آپ نے تکون گرایا یا نہیں نسلہ ٹار کے وکیل منیر ملک نے موقف اختیار کیا کہ سروس روٹ پر تعمیرات کا الزام غلط ہے بینج کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے نسلہ ٹار کی لیز دکھائیں بلڈر کے وکیل نے کہا کہ سندھی مسلم سوسائیٹی نے لیز دی تھی جس پر چیف جسٹس نے کہا سندھی مسلم آپ کو روٹ کیسے الارٹ کر سکتا ہے جسٹس اجازال ایسر نے کہا کہ سندھی مسلم کے پاس تو لیز کا اختیار ہی نہیں تھا بلڈر کے وکیل منیر ملک نے کہا کہ عدالت ڈی سی کی رپورٹ پر انحصار کر رہی ہے تو جسٹس اجاز نے کہا کہ کمشنر کراچی نے اپنے دستخط کے ساتھ رپورٹ دی ہے عدالت نے تمام دستاویزات کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا ہے منیر ملک نے پھر استعدا کی کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں سروس روٹ پر تجاوزات ہیں یا نہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس دستاویزات ہیں دوبارہ معاینے کی ضرورت نہیں یا شاید بلڈر کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں نسلہ ٹاور کے ساتھ باقی مارتے بھی گرائیں اس موقع پر جسٹس اجازل احسن نے علامہ اقبال کے مصرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے شاخ نازک پہ آشیانہ بنایا تھا اس دوران الارٹیز کے وکیل آبی زبیری نے کہا کہ انہیں بھی موقع ملنا چاہیے جس پر جسٹس اجاز نے کہا عدالت نے الارٹیز کو سیف گارڈ دے دیا ہے انہیں رقم مل جائے گی الارٹیز کے وکیل نے کہا کہ رہائشی کہاں جائیں گے انہیں فٹ پات پر جانا پڑے گا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی فٹ پات پر نہیں رہتا یہ باتیں چھوڑ دیں عدالت عظمہ نے نسلہ ٹاور گرانے کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپارٹمنٹ لینے سے پہلے کیوں نہیں دیکھا آپ کو نہیں پتا کتنی جالسازی ہوتی ہے آپ معاینہ کیے بغیر کیسے خرید لیتے ہیں جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ عدالت نے الارٹیز کو راستہ دے دیا ہے انہیں مارکٹ ویلیو کی مناظبت سے پیسے مل جائیں گے عدالت نے نسلہ ٹاور کے مکینوں کو متبادل انتظام کیلئے ایک ماہ کی محلت دے دی ہے کمیشنر کراچی کو ہدایت کی ہے کہ وہ امارت گرا کر عدالت میں ریپورٹ پیش کریں تاہم غیر قانونی الارٹمنٹ میں ملوث کسی بھی افسر کے خلاف کوئی کاروائی کا حکم نہیں دیا گیا کیمرمن کامران ادین کے ساتھ ارفان الحق سما کراچی پورے کراچی کو کچھرا بنا دیا شیم آن سندھ گورنمنٹ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں انصداد تجابزات آپریشن کیس کی سماعت میں چیف جسٹس کے سخت ریمارکس کہا آپ لوگوں نے کراچی کو سیاست کی نظر کر دیا ہے حکمرانی کرنے والے جانتے ہی نہیں شہر کو کیسے چلایا جاتا ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے انصداد تجابزات سے متعلق کیس کی سماعت کی چیف جسٹس نے کراچی کی حالتظار پر ایڈوکیٹ جنرل کی سخت سردنش کرتے ہوئے کہا کہ شیم آن سندھ گورنمنٹ اس طرح سے شہر چلاتے ہیں حکمرانی کرنے والے جانتے ہی نہیں شہر کو کیسے چلایا جاتا ہے گٹر اُبل رہے ہیں تھوڑی سی بارش میں شہر ڈوب جاتا ہے سڑکیں فٹپات تباہ ہیں غیر قانونی امارتیں بن رہی ہیں سندھ حکومت کے پاس کھربوں روپے کا بجٹ ہے کہتے ہیں پیسے نہیں دنیا بھر سے قرض لیتے ہیں کہاں جاتا ہے پیسہ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت میں کہا کہ اگر بحریہ فنڈ سے رقم مل جائے تو کام شروع ہوگا جسٹس گلدار احمد نے کہا کہ ہر کام کو بحریہ فنڈ سے کیوں مشروع کرتے ہیں آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں تنخواہیں مراج جا رہی ہیں مگر غریبوں کا گھر بنانے کے لیے رقم نہیں تمام متاثرین کو گورنر ہاؤس وزیرالہ ہاؤس اور اسمبلی عمارت میں ٹھہرائیں وہاں ٹینٹ لگائیں اور سب کو بسائیں یہی کرنا پڑے گا پیسے نہیں تو جائیں مانگیں کسی سے اور بھی کاموں کے لیے مانگتے ہیں نا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جاتے ہیں نا گجر اور اورنگی نالہ متاثرین کی بحالی سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس نے وزیرالہ سندھ کو متاثرین کی بحالی کا حکم دیتے ہوئے ایک سال کی محلت دے دی عدالت نے دو ہفتے میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا آپوزیشن لیڈر سندھ حلیم عدل شیخ کہتے ہیں شیم آن یو سے کچھ نہیں ہوگا سندھ میں کرپشن کی گیم آن ہے ایمکیوم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا ریمارکس سے نہیں سندھ حکومت کے کانوں پر جنو فیصلوں سے رینگے گی سندھ میں کرپشن کی گیم آن ہے یہ دیکھا جائے کہ نسلا ٹاور کو لیز کس نے کر کے لی یہ کوپریٹیو سوسائیٹی کا وزیر کون تھا سیکٹری کون تھا ریزٹرار کون تھا کوپریٹیو سوسائیٹی سندھ گورمنٹ نالے کی زمین پر اگر قبضہ ہوا تو وہ کس نے کرا کے دیا سندھ حکومت بلڈر صاحب اور سندھ کے ڈپارٹمنٹس یہ سب اس کے ذمہ دار ہیں آپ براہ نرمانی فیصلہ کریں ریمارکس کے ذریعے سندھ حکومت کے کانوں پر کوئی جونی نہیں گئے گی فیصلے سے ریکھے گی آپ کے ہاتھ میں آپ جس کو شیم کہہ رہے ہیں اس کو نیم اینڈ شیم اپنے فیصلے سے کیجئے جناب جو ریمارکس ہوتے ہیں ان کی کوئی قانون میں حیثیت نہیں ہے نسلہ ٹاور کے حوالے سے انہوں نے ڈریکشن پاس کی ہے لکھت میں وہ آرڈر آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا اور یہاں کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے کیا الیکٹرک نے نیپرا کو بجلی ایک ماہ کے لیے ستاندھے پیسے فی ہونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے نیپرا کے مطابق کیا الیکٹرک کی جانب سے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست اگست کی مہانہ فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں دی گئی ہے کہ الیکٹرک کی درخواست پر 29 ستمبر کو سمات ہوگی جس میں بجلی مہنگی کرنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا نیپرا کی جانب سے منظوری کی صورت میں کراچی کے سارفین پر ایک ارب ستر کرو روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا مال مفدل بے رہم معاملے کی تفصیل بتائیں گے کچھ ہی دیر میں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ شاکت ترین نے عوام کو کچھ خبریاں سنا دی کہتے ہیں کل سے آٹا پچپن روپے کلو اور چینی نوے روپے کلو ملے گی گھی اور تیل کی قیمت میں بھی پچاس روپے فی کلو کمی ہوگی غریب طبقے کو چینی گھی آٹے اور دالوں پر کیش سبسٹی دینے کا اعلان بھی کیا انٹرنیشنل پرائزز کو اگر آپ دیکھیں شگر جو ہے وہ ایک سال پہلے دو سو نوے ڈالر پر ٹن تھی آج چار سو تیس ڈالر پر ٹن تو اس میں بھی کوئی اٹھالیس فیصد کا جو ہے وہ فرق ہے پام آئل ایک سال پہلے سات سو ساٹھ ڈالر پر میٹر ٹن تھا آج گیارہ سو چھتیس ڈالر تو تقریباً پچاس فیصد کا فرق ہے ہم نے کیا کیا ایک سال پہلے کی جو شگر پرائزز ہیں اس میں گیارہ سے بارہ فیصد کا فرق ہے اور کوکنگ آئل کے بیچ میں بھی ہم نے اس کو تیتیس فیصد پر رکھا کوپ نیوز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ ڈیسین لیا آج کی میٹنگ میں کہ ہم اس میں سے ٹیکسز جو ہے اس میں ریلیف دیں گے اور کوئی تقریباً ٹن تالیس سے پچاس روپے فی کلو کی ہم ریڈکشن کروائیں گے ان سے یہ جو پرائزز ہیں اور ہم اس کو دے رہے ہیں انیس سو پچاس پی آج لے کے آرہے ہیں آج وہ مارکٹ ریلیزز ہوں گی انیس سو پچاس روپے شینی کے اوپر ہم نے کل نوٹیفائی کر دی ہیں ایٹی نائن روپیز سیمٹی فائی پیسز پر کلو جو ہوگی بڑا قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم فوڈ سبسیڈی دیں گے اپنے غریب عوام کو ڈیریکٹ سبسیڈی دیں گے آٹے پہ دیں گے چینی پہ دیں گے گھی پہ دیں گے اور دالوں پہ دیں گے چالیس سے بیالیس پیسز لوگوں کو ہم کیش سبسیڈی دیں گے معامل خصوصی فوڈ سیکیورٹی جمشہ چیما کہتے ہیں کہ فلار میلز نے آٹھا پچپن روپے فی کلو فروغ کرنے پر اتفاق کیا ہے جہاں جہاں آٹھا زیادہ قیمت پر فروغ کیا جائے میڈیا اس کو ریپورٹ کرے سخت کاروائی کی جائے گی پچپن کو ملے گا کل سے انشاءاللہ ریل شروع ہوگا مجھے بھی پچپن ملے گا پچپن آپ کو ملے گا غریبوں کو یہ ملے گا تبتالی سبس غریبوں کو ملے گا جو پورٹی لائن کے نیچے ہیں چاریس پرسند لوگوں کے انسیلے چاریس پرسند ان کو ملے گا پارٹی تری روٹے کا باقی سارے پاکستان میں ملے گا ملے گا ملے گا ہماری پرسند لوگوں کو ساتھ تیہ ہو گیا کل جو نہیں بیچے گے تو آپ صرف بزارش ہے کہ جہاں جہاں زیادہ ہو ہمیں ریپورٹ کریں جو بوجودہ نظام ہے ڈی سی کا اسی کا اس میں اتنی کٹیورٹی ہے کہ فارب تائن بھی یہ دو میلے چار میلے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لانکرم اور سسٹینیبل نہیں ہوگا ہمیں سسٹم دانا پڑے گا وہ ہم لا رہے ہیں اس سسٹم میں پرلل جو مجھتا پولیس ہے وہ اسے دیلی کرے گی نئی فورس اور ایک نیا سسٹم ہوگا انڈیپینڈنٹ جو سبائی گورنٹ سکنٹر ہوگا وہ کنٹرول کریں ملتان میں فلار ملز اسوسییشن نے حکومت کی جانب سے آٹھے پر کیش سبسٹی کو ناکام قرار دے دیا اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں راشد حمید ملکل حکومت کی جانب سے سبسٹی کا اعلانات کیے جا رہے ہیں وزیر خزانے کا کہنے ہے کہ کیش سبسٹی ملے گی آٹا گھی دال اور چینی پر اس وقت جو ہے فلار ملز اسوسییشن کے جو ممبر ہیں کمران صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ ان سبسٹی سے سبسٹی کے اعلان ہے اس سے کتنے مطمئنے اور کیا کہنے جائیں گے سبسٹی کے حوالے سے یہ استعمال ہے سبسٹی کے ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی کیونکہ یہ ناکام چیز ہے اس وقت جو آیا آٹا گی کیمہ ساڑھے بارہ سو ترہ سو کی طرف جا رہی ہے بیس کیجی کی اور دن دن بائیس سو سے تیس سو کی طرف جا رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ نے بیس ترک کا اعلان کیا پھر پچیس کا اعلان کیا پھر کچھ انہوں نے اعتراضات ہماری یونین کے تو وہ میٹنگ چڑھ رہی ہے تین دن سے باقی دو ایک دن اور ہم نے وعد آخری کی اس طرح سبسٹی جو ہے وہ مہیا کر سکیں گے دے سکیں گے اور فلور ملز اسوسییشن کے جو میمبران ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں جی راشد تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ اور وزیر خزانہ صرف خزانے کے معاملات ہی نہیں چلانا جانتے بلکہ سوال کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھاتے ہیں شوقت ترین کو صحافیوں کے سوالات پر غصہ آ گیا ان کا ریاکشن آپ کو سنواتے ہیں اسکیوز بی ایک سکن 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 پہلی تو باش شہباز بیاں میں تمہارے سے عمر میں بھی بہت بڑھوں اسکیوز بی آپ مجھے میرے موہ پہ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ تم بیسکلی جوٹ بولے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں سر آپ کے جو نمبر میں آپ چیک کروائے لیں آپ ایک سو ایک اگر ہندوستانی روپے کی بات کر رہے ہیں اور وہ ہمارے سے دھگنا ہے دھگنے سے زیادہ سو وہ دو سو تیتیس روپے ہی بنتا ہے پاکستان روپے میں ہم آپ کو پاکستانی روپے میں ہی ہم کر کے دے اس کو چھوٹے اگر آپ کسی چیز کے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ جھوٹ ہیں ہم آپ کو جنہوں نے ہمارے نمبر تیار کی ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور آپ کو کریں گے but you have no right to tell me on my face کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے جو یہ سٹیٹ میں پوری حالت ہے یہ بالکل میں اسے ڈسیگری کرتا ہوں بالکل آپ فیکس لیں آپ فیکس لیں آپ کے ریمنی جو ہے اس وقت پنتالیس فیصد زیادہ بڑھ گئے ہیں پچھلی دفعہ سے یہ بہت بڑا گھرک ہو گیا اپنے ٹارگٹ سے چوبیس پرسند زیادہ بڑھ گئے ہیں نہیں آپ سنتے جائیں آپ نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ excuse me sir you have given a statement i want to respond and i have the right to respond حکومت کی اشیاء خرنوش کی قیمتوں میں کمی کے اعلان پر فیصلہ باد غلہ منڈی میں موجود تاجروں کے کیا تاثرات ہیں یہ جانتے ہیں سما کے نمائندے یوسف چیما سے جی یوسف اپڈیر کیجئے دیکھیں بالکل وزیر خزانہ کی جانب سے اشیاء خردو نو جن کے اندر آٹا چینی اور گھی شامل ہے ان کی قیمتوں کے اندر واضح کمی کا اعلان کیا گیا اس سوالے سے ہم لوگ فیصلہ باد غلہ منڈی میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں تاجروں سے کہ اس وقت جو منڈی میں موجود چینی ہے ان سے انہوں نے کس ریٹ پر خریدی ہوئی اور کیا حکومت کے اس فیصلے کو جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد سے اس کے اوپر عمل درامت کروایا جائے گا کیا وہ کس حد تک پوسیبل ہو سکے گا کیا دیکھتے ہیں کس قیمت پر آپ لوگوں نے یہ خریداری کی ہوئی ہے چینی کے اور کس طرح سے ممکن ہو پائے گا سر ہم نے یہ جو ہے ایک سو دو روے کے ساتھ سے ملوں سے چینی پرچیز کی ہوئی ہے کھرچہ ڈال کے تقریباً یہ ایک سو تین روے میں ہمیں پڑتی ہے گورنمنٹ ہمیں آج شام سے نبی روے میں مال جو ہے پروائیڈ کرے ہم تو سر ٹریڈر ہیں ہمیں یہ نبی روے میں پروائیڈ کرے ہم آگے اپنا پروفٹ راکھے دس بیس روے اپنا بوری کے بیچے ہم آگے ہم کو پروائیڈ کریں گے یہ بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اگر ہمیں اس ریڈ پر پروائیڈ کرتی ہے جو کہ گورنمنٹ بتا رہی ہے تو اس کے مطابق ہم لوگ جو ہے مال فروخت کرنا شروع کر دیں گے مگر اب تک جو کچینی انہوں نے خرید رکھی ہے وہ ایک سور پیسے زائد قیمت میں خرید رکھی ہے تو اس وقت ان کے لیے ممکن نہیں ہے اور موجودہ سٹاک جو ہے بلکہ انہیں تو یہ ڈر لگنے لگا ہے کہ میشت کہیں اوور ہیٹ نہ ہو جائے یہ بھی کہا وہ کہیں نہیں جا رہے وزیر خزانہ کے ہوتے پر ہی رہیں گے وزیراعظم نے انہیں سینیٹر بنانے کا وعدہ کیا ہے میرا پروبلم اور ہے میرا پروبلم یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اوور ہیٹ نہ ہو جائے یہ ایکانومی یہ جو بڑھ رہی ہے جو ہم پانچ پرسنٹ کا گروت ریٹ دکھا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ یہ اس کو اتنی آگے جانا شروع ہو جائے کہ میرے لیے پروبلم ہو جائے ایکشینج سائٹ ایکشینج اور جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کی سائٹ اور وہ ہم اس کو منیج کر رہے ہیں دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ شاکتنی صاحب آپ تو آپ کے پاس دن ہی نہیں رہ گئے میرے پرائیم نیسٹر نے مجھے کہا کہ آپ کو میں نے سینیٹر بنانا ہے اور ان کے پاس ایک پلان ہوگا اور ان کے پاس ایک پلان ہوگا اور ان کے پرائیم نیسٹر اور حکومت کا چینی آٹے اور گھی سمیت مختلف اشیاء کی قیمتوں میں نمائع کمی لانے کا اعلان مہنگائی میں کمی کے لیے حکومت کے پاس کیا فارمولا ہے اور مزدور سے لے کر عام سارف تک کتنا ریلیف ملنے کا امکان ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں شکیل یہ بتائیے کہ مہنگائی میں کمی کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہیں کیا حکومت عملی ابنائی جائے گی دیکھیں حکومت کے پاس جو سب سے بڑا فارمولا ہے وہ ٹارگٹڈ سبشڑی کا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ گھرانوں کو ٹارگٹڈ سبشڑی دیں گے اس میں آٹا چینی دالیں اور گھی سمیت مختلف اشیاء جو ہیں وہ ان کو فرام کی جائیں گی جیسے چینی نویر پر کیجی فرام کی جائے گی جو گھی ہے وہ دو سو پچاس میں اگر بک رہا ہے تین سو پچاس میں تو اس کو دو سو سی پر لائیں گے اسی طرح آٹا جو ہے وہ تین تالیس سے پچپن روپے پر کیجی میں بیچا جائے گا اگرچہ وہ ستر سے تراسی روپے فی کیجی ابھی بک رہا ہے عام مزدور کی حالت اظہار آپ سن لیں کہ پچھلے تین سال میں صرف ڈیڑھ سو روپے یومیا اس کی عجرت میں اضافہ ہوا ہے اگر میکسیمم بڑے شہروں میں اسلامبہ لاہور کراچی میں وہ آٹھ سو پچاس روپے عجرت لے رہا تھا یومیا تو آج تین سال کے بعد اس کی میکسیمم جو عجرت ہے یومیا وہ ہزار روپے ہے تو اس کو اس کے مقابلے میں مہنگائی اس پر زیادہ ہوئی خالی چینی پچاس روپے مہنگی ہوگی آٹا پینتیس روپے فی کے جی اور ہی طرح جو گی ہے وہ ایک سو اٹھ سٹھ روپے تقیبن فر کے جی تک مہنگا ہو گیا حکومت کا ایک بڑا اعلان ہے بشیز اعلان ہے وزیر خزانہ شکترین کو سب سے بڑا ٹارگٹ بھی وزیراعظم نے یہی دے رکھا ہے کہ مہنگائی کم کرنی ہے اگر وہ اس میں عمل درامت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کم ہی ہو سکتی ہے لیکن اس کا ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جیسے ایکچینج ریٹ کو کنٹرول کرنا ہے وان سکسی نائن پر ڈالر جا چکا ہے گٹ جوڑ ہے چینی سیکٹر میں شگر سیکٹر میں اور اس کے علاوہ باقی جو سیکٹرز ہیں وہاں پر کٹلائزیشن ہے اور تیسرا جو میڈل مین سب سے زیادہ پرافٹ کمار ہے چار سو سے پانچ سو فیصد تک اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے سوبوں کے ساتھ مل کر تو یہ ہیوز ٹارگٹ ہے حکومت اگر اس میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکی تو امید ہے کہ جو آج علانات کیے گئے ہیں قیمتوں میں کمی لانے کے لیے وہ انتظامی قدامات اور پرائیسز میں سبسڈی دے کر اس سے متعلق آپ نے ہمیں آگاہ کیا شکیل احمد آپ کا شکریہ پاکستان سٹاک ایکسچینج آج بڑی مندی کا شکار ہوئی تاہم کاروبار کے اختتامی مراحل میں ریکاوری دیکھی گئی امریکی ڈالر کی قدر میں آج بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا انٹر بینک میں ڈالر سولہ پیسے کے اضافے سے ایک سو اٹھ سٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے پر بند ہوا سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے دوران بارہ سو پوائنٹس تک مندی دیکھی گئی اور مارکٹ پینتالیس ہزار پوائنٹس سے نیچے آگئی آخری ایک گھنٹے میں آٹھ سو پوائنٹس کی ریکاوری کے بعد کاروبار کے اختتام پر ہنڈرٹ انڈیکس چار سو گیارہ پوائنٹس سے گر کر پینتالیس ہزار پانچ سو ستاندے پوائنٹس پر بند ہوا اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب سیاست کا اصل میدان جنگ ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کرب نظام سے فائدہ اٹھانے والے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کر رہے ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ شفاف انتخابات کی راہ میں رکاوت ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ یہ لوگ نہیں ٹیکیں گے کیوں کار پیچار کتنی ہوئی بلکہ وہ نتائج دیکھیں گے اگلے دو سال اہم ہے وزراء اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں کار کردگی کا جائزہ لیں پی ٹی آئی آئندہ انتخابات ترقیاتی فنڈ سے نہیں بلکہ اپنی کار کردگی سے جیتے گی ایوی ایم مشین کو پوز کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے ایوی ایم مشین ہر الیکشن متنازہ ہو جو ہارت ہے وہ کتہ داندی ہو سینٹ کی الیکشن جدر کوئی پندرہ ساو ووٹ ہوتی ہے وہ بھی متنازہ ہو جاتی ہے کیا ہم نے اسی طرح چلتے رہے ہیں اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا اوویس ہے کہ یہ اگر جتے بھی پاکستان کے مسئلہ ہیں وہ حل کر دے گا ایوی ایم اس کے اوپر کیسے کوئی ایکسپٹی کر سو چھوٹا سا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے تھوڑے سے لوگ ہیں یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے اور وہ ہم سب سے بڑے ہمارے دشمن اور یہ جو آخری دو سال ہیں یہ ترکل ہیں ہمارے پہلا سال تو سروائیو کیا ہم نے دوسرے سال میں ایک طرف ایکانومی سنبھال لیا دوسری طرف کرونا آ گیا بڑی مشکل وقت سے نکل کے یہاں ہیں اب انشاءاللہ ہمارا ٹائم ہے ہم یہ سال پورا ہی میند کر لیں ایم نے کہتا ہے جب مجھے پیسے دو اگر نہیں ملے تو میں ہار جاؤں گا کبھی آپ ڈیویلپن فنڈ سے نہیں جیتیں گے آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے جو اصل بیٹل ہے وہ اس وقت پنجاب کی چینجز کا کوئی آخر میں یاد نہیں رکھے گا آپ نے چینجز کتنے کی لوگ یہ یاد رکھیں کہ آخر میں پانچ سال میں آپ نے ریزلٹس پروڈیوز کی ہے یا آپ نے نہیں کیا ہماری جنگ حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے نون لیگ کے رہنما رانہ سناؤلہ کہتے ہیں مریم نواز کو جیل میں بند کیا تو ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی بولے ہم حق حق و سچ اور سیدھے راستے پر ہیں عوام کو حق رائدہ ہی دلوائیں گے لیگی رہنما نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے تباہی میں ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے جنہوں نے پچیس سال تک حکومت کی یہ ہمارے خلاف ریفرنس دائر کریں یہ ہمارے خلاف خاموش ہیرون ڈالیں یا کوئی بولنے والی ہیرون لاغے ڈال دیں جو ان کا دل کرتا ہے یہ کریں ہم سچ پہ ہیں سیدھے راستے پہ ہیں پاکستان کے عوام کی کے منڈیٹ کی جو عزت ہے ہم اسے ہر قیمت پہ جو ہے وہ انشور کریں گے ہماری کوئی جنگ یا لڑائی جو ہے یہ حکومت بنانے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر آپ نے مریم نواز شریف کو جیل میں بند کیا تو یہ آپ اس کی سیاست کو اپنی طرف سے تو ختم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ تو اس کو اور ہی موچا کرنے کے لیے باعث بنے گی کراچی تباہ ہو گیا کراچی تباہ ہو گیا تو اس کی تباہی میں ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے جو جنہوں نے پچیس سال تک بلا شرکتیں غیرے جو ہے وہ حکومت کی وہاں پہ جس حکومت کا وزیر داخلہ چھیدہ ٹلی ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ حکومت جو ہے وہ کیا ملک میں جو ہے وہ امن و امان جو ہے وہ قائم کر سکے گی یا لوگوں کے اوپر اس کی کیا کریڈیبلیٹی ہوگی اور پور احتجاج کرنے کو تیار ہیں ہم ذرا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو تبدیلی کا پورا مزا آجائے اب آپ کو یہ بتائیں کہ کراچی میں ڈینگی بے کابو ہو رہا ہے سما نے معاملہ اٹھایا تو سندھ حکومت نے اداد و شمار جاری کر دیئے زلاوستی ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ہے روامہ تیراسی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی سل کی جانب سے جاری کرتا اداد و شمار کے مطابق کراچی میں ڈینگی سے روامہ دو سو انتالیس کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کراچی میں روامہ تین افراد ڈینگی کے باعث انتقال کر گئے زلاوستی میں تیراسی شرکی میں کابن کورنگی اور مدیر میں تئیس تئیس جنوبی میں سینتیس غربی میں اکیس ڈینگی کیس رپورٹ ہوئے سما پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آگئی اور مختلف علاقوں میں فیمنگیشن شروع کر دی گئی ہے لاہور میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤں میں حکام کی غفلت کے مزید انکشافات سامنے آگئے وائرس پھیلنے کی رپورٹ سابق چیف سیکیٹری اور سابق سیکیٹری سیحت کو پہلے ہی پیش کر دی گئی تھی مگر کوئی بھی حکمت عملی تیار نہیں کی گئی دانیال عمر کی رپورٹ لاہور میں ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ کیوں ہوا ڈیویجنل انتظامیہ نے پہلے ہی اہم رپورٹ پیش کر دی تھی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ روا برس ڈینگی خوفناک حد تک پھیل رہا ہے ڈینگی سرویلنس ٹیموں کی کارکردگی بھی افسوسناک ہے نہ کس انتظامات کی وجہ سے درست اداد و شمار سامنے نہیں آرہے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ لاہور کے ہر دو سو چھے میں سے ایک گھر میں ڈینگی لاروہ ہے روا سال کے سات ماہ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد مقامات پر ڈینگی لاروہ پایا گیا لاہور کے سرکاری اور نیجی اسپتال مریضوں کا ڈیٹا بھی شئر نہیں کرتے نیجی لیپس بھی ڈینگی بخار کا شکار مریضوں سے متعلق آگاہ نہیں کر رہی رپورٹ کے مطابق سابق چیف سیکٹری پنجاب اور سیکٹری صحت کو ماملے کی سنگینی کا پہلے ہی علم تھا دوسری جانب ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ میں انکشاف ہوا کہ ڈینگی مریضوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ڈرپ ڈیکسٹرون پنجاب بھر کے نیجی اسپتالوں اور فارمسیز کے پاس دستیاب ہی نہیں سیکرٹری صحت سے فوری ڈرپس بیرون ملک سے منگوانے کی استداء کر دی گئی ہے دانیال امر سوان لہور اب کرونا کی صورتحال آپ کو بتائیں کرونا سے مزید سینٹالیس افراد انتقال کر گئے دو ہزار تین سو اتین تیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں ویکسینیشن بھی جاری ہے گزشتہ روز چھہ لاکھ تیرہاسی ہزار افراد میں ویکسین لگوائی سائنو فارم اور سائنو ویک ویکسین کی نئی کھیب بھی پاکستان پہنچ گئی ارحم خان کی رپورٹ ملک میں کرونا کیسز کی کمی لیکن امباد اب بھی جاری چوبیس گھنٹے میں مزید سینٹالیس مریض کرونا سے لڑتے ہوئے زندگی کی وازی ہار گئے مجموعی امباد کی تعداد ستائیس ہزار تین سو چوہتر ہو گئی گزشتہ روز دو ہزار تین سو تین تیس چہلیوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی مصبت کیسز کی شرط چار اشاریہ پانچے فیصد ریکارڈ کی گئے وبا کا زور توڑنے کے لیے ویکسینیشن مہم بھی جاری گزشتہ روز چھ لاکھ تیراسی ہزار افراد کو ڈوز لگائی گئے تین لاکھ نینانوے ہزار آٹھ سو انسٹھ افراد کو پہلی جبکہ دو لاکھ بیاسی ہزار چھ سو انہتر افراد کو دوسری خوراکیں لگائی گئیں اب تک سات کروڑ پچپن لاکھ ویکسین کی خوراکیں لگائی جا چکی ہیں دوسری طرف کرونا ویکسین کی مزید ایک کروڑ ڈوزز پاکستان پہنچ گئیں خریدی گئی ویکسین میں سائنوے کی تیس لاکھ پس سائنو فارم کی ستر لاکھ خوراکیں شامل ہیں انڈی ایم اے نے ویکسین وزارت سہت کے حوالے کر دی پاکستان میں معاشی بحالی کا عمل جاری ہے اس سال شرح نمو چار فیصد رہنے کا امکان ہے مہنگائی ساڑھے سات فیصد تک محدود رہے گی جو خطے کے دیگر ملکوں کی نسبت زیادہ ہے ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹلوک اپ ڈیٹ جاری کر دی کرونا بہران کے باوجود پاکستان میں معاشی بحالی کا عمل برقرار رہے گا ایشیائی ترقیاتی بینک کی اہم پیش گوئی اپنی تازر رپورٹ میں موجودہ مالی سال معاشی شرح نمو چار فیصد رہنے کا امکان ظاہر کیا گزشتہ سال تین اشاریہ نو فیصد کی معاشی ترقی کا اتراح بھی کر لیا پاکستان میں اس سال مہنگائی کی شرح ساڑھے سات فیصد رہنے کا تخمینہ رپورٹ کے مطابق یہ شرح خطے کے دیگر ممالک کی نسبت زیادہ ہے بھوٹان میں چھ اشاریہ دو فیصد بنگلہ دیش پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جبکہ بھارت میں مہنگائی چار اشاریہ آٹھ فیصد تک محدود رہنے کا امکان اے ڈی بی کے مطابق بہتر پالیسیو کے باعث پاکستان میں کئی شعبوں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں اخراجات کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریونیو میں اضافہ اور سنتی شعبے میں بھی بہتری متوقع ہے اشیائی ترقیاتی بینگ نے کرونا ویکسین کی فراہمی حوصلہ افضاء اقرار دے دی کہا دسمبہ تک سات کروڑ پاکستانیوں کو ویکسین لگانے کا حدف ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گندہ مورچینی سمیت اشیائی خورو نوش اور تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی پر اثر پڑ سکتا ہے نیب کے دارے اختیار پر بی فار یو کمپنی کے مالک سیفو رحمان نیازی کا اعتراض مسترد سپریم کورٹ نے عبوری زمانت خارج کر دی عدالت کے باہر سے سیفو رحمان کو گرفتار کر لیا گیا ذلکر نین اقبال کی رپورٹ بی فار یو فراڈ کیس میں ملزم سیفو رحمان نیازی اور نیب دونوں کو جھٹکا سپریم کورٹ نے نیب کے دارے اختیار پر ملزم کے اطرازات مسترد کرتے ہوئے عبوری زمانت خارج کر دی نیب نے کچھ دیر بعد دھر بھی لیا عدالت نے پچھلی مرتبہ ملزم کی اہاتھ عدالت سے گرفتاری پر ڈی جی نیب ارفان منگی کا معافی نامہ مسترد کر دیا توہینی ادارہ درخواست پر سماعت دو ہفتے بعد مقرر کرنے کا حکم نورانے سماعت عدالت نے پوچھا ملزم سیفو رحمان ٹیکس کتنا ادا کرتا ہے نیب پروسیکیوٹر نے بتایا ٹیکس کو شواروں کے مطابق سیفو رحمان تنخواہ دار ملازم ہے اور بظاہر اس کا کوئی کاروبار نہیں ملزم کے وکیل لطیف خوصہ نے موقف اقتیار کیا کہ سیفو رحمان کے کیس پر کمپنی زیکٹ کا اطلاق ہوتا ہے جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ غیر ریجسٹرٹ کمپنیوں پر کمپنی زیکٹ کا اطلاق کیسے ہوگا سیفو رحمان نیازی کی زمانت خارج ہونے پر لطیف خوصہ نے کہا ملزم عرب پتی ہے اس سے خود سرنڈر کرنے کا موقع دیا جائے لیکن عدالت نے نیب کو عدالتی حدود کے باہر سے گرفتاری کی اجازت دے دی آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ نو 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 ٹوٹو اور سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ عویس قادر شاہ نیب کے ریڈار پر آ گئے قومی اعتصاب بیورو نے عویس قادر شاہ کو ایک اور کیس میں سکھر ہیڈکوارٹرز طلب کر لیا وزیر ٹرانسپورٹ پر کروڑوں روپے کی جائداد خریدنے کا الزام ہے عویس قادر شاہ نے بھی نیب کے نوٹس پر پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے چیمین نیب کو اپنے حدے پر توصیح دینے کے معاملے میں وفاقی وزراء کے درمیان اختلاف سامنے آ گیا کون کیا کہہ رہا ہے نئی مشرف بٹ کی ریپورٹ میں جانیے چیرمن نیب کی مدت میں توصیح کے معاملے پر وزراء میں اختلاف ذرائقم تابق جاند اہم وفاقی وزراء جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی بطور چیرمن نیب مدت میں توصیح کی مخالفت کر رہے ہیں اس مخالفت میں اہم احدوں پر فائز جاند بیورو فیرس بھی شامل ہیں ان کی رائے ہے کہ توصیح کی صورت میں آئندہ چار سال ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دوسری جانب احتساب سے مطلقہ کچھ وزراء کی مضبوط لابی چیرمن نیب کی توصیح کے حق میں ہیں ان کے دلائل ہیں کہ نئے چیرمن نیب کی تقرری میں مسائل ہوں گے اور بعد میں بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں ذرائقم تابق اتحادی جماعتوں کی قیادت اور وزراء سے اب تک اس سلسلے میں مشاورت نہیں کی گئی ہے قانون اور پارلیمانی امور کے وفاقی وزراء اس سلسلے میں مشاورت کر رہے ہیں اور آئندہ دو سے تین روز میں ان کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم قانون میں تبدیلی اور توصیح کے متعلق حکمی فیصلہ کریں گے نیم سربت سما لاہور مال مفدل بے رحم ملتان نے کلینڈ اینڈ گرین منصوبے کی خلاف ورزی شاہ شمس پارک میں موجود لاکھوں مالیت کی لکڑی چوری ہونے لگی آصف ولوچ کی رفور ملتان میں لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی چوری ہونے لگی پی ایچے نے درکت کاٹ کر شاہ شمس پارک میں رکھ دیئے جہاں پر چور روزانہ لکڑییں چوری کر کے فرار ہو جاتے ہیں انتظامیاں آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی ہے انتظامیاں نام کے کوئی چیز نہیں ہے پارک میں رکھی گئی لکڑی کی نیلامی کے لیے کئی بار اشتہارات دیئے گئے مگر تحال لکڑی کی فروک نہ کی جاسکی جبکہ پی ایچے انتظامیاں ابھی بھی جلد نیلامی کے دعوے کر رہی ہے کافی ساری اس میں لکڑی سکریپ اور یہ چیزیں پڑی ہیں چونکہ پی ایچے ایک بہت بڑا دارہ ہے تو میں نے ان کو آج یہ ڈائریکشن دی ہے کہ ان کی بقاعدہ ایک کمیٹی بنا کے گورنمنٹ کے ایک قواعدہ زوابت کے مطابق ان کو فوری طور پر آکشن کریں تاکہ یہ چوری اور میس پلیس نہ ہو شہریوں نے لکڑی کی فروک کر کے حاصل شدہ آمدنی سے پارک کی حالت زہر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرو میں ندران سیال کے ساتھ آج سی بلوت سما ملتان کل سے استرجے گا ٹرکٹ کا میلہ تفصیل بتائیں گے اسی بلٹن میں فیصلہ بعد میں کرونا کے باعث بند تھیٹر تاحال نہ کھولے جا سکے مقامی فنکار بے روزگاری کا شکار ہیں ان کی حکومت سے کیا اپیل ہے جانتے ہیں انہی کی زبانی میرے نام گاما بیئے ہے حیصلہ بعد کا رہاشی ہوں افسر پچیس سال میں تھیٹر میں کام کر رہا ہوں جتنی پریشانیوں میں نے کرونا میں دیکھی ہیں اتنی پریشانیوں میں نے پچیس سال میں نہیں دیکھی چار میرے بچے ہیں جن کے پڑھنے کی دن ہے میں ان کو پڑھا نہیں سکتا کیونکہ ان کا باپ بے روزگار ہے کیونکہ میں تھیٹر میرے بند ہیں اور میں پریشان ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کرو رنٹ کا میرا مکان ہے اور نہ میں رنٹ دے سکتا ہوں نہ بچوں کو روٹی دے سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ وہ حال ہے جہاں لوگ آتے تھے ہم لوگوں کو ہزاتے تھے لوگ سارے دن کی پریشانی ہے یہاں آگے بھول جاتے تھے لیکن کیا کرے یہ دیکھیں ویرانیہ چھائی ہوئی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ہماری التجاہ ہے وزیراعظم صاحب کے آگے وزیراعالہ کے آگے آپ نے ہر کام کھول دی ہے سارا پاکستان کھل گئے سکول کھل گئے ٹرانسپورٹ کھل گئے بزار کھل گئے ہر کام کھل گئے التجاہ ہے ہماری آپ کے آگے ہمارا کام بھی کھول دی ہم بھی اپنے بچوں کے عزت سے روٹی دے سکیں گورنر پنجاب چوزری محمد سرور نے اغوان عوام کے لیے غزائی اور طبیعی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے کہتے ہیں گورنر سے نہ کسی نے استیفہ مانگا ہے نہ وہ دے رہے ہیں نیوزلائن ٹیم نہیں کھیلی تو کونسی قیامت آگئی ہمیں رونا دھونا بند کرنا پڑے گا امریکہ بھی آیا برطانیہ بھی آیا لیکن اغوان سان میں کامیاب نہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ملک کے لوگ ہیں ان کو اپنے معاملات جو ہیں سارٹوٹ کرنے دیں گورنر کہیں نہیں جا رہا ہے گورنر استیفہ کوئی نہیں دے رہا ہے نہ کوئی استیفہ مانگ رہا ہے نہ گورنر استیفہ دے رہا ہے ہم اپنی جو مارکیٹنگ ہے جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم پچھلے ستر سالوں میں نہیں کر سکے وہ ہمارے خلاف راپو گڑا کر رہے ہیں کہ منارٹیز کے جو خود اس چیز میں ہمیں سب سے زیادہ ہیمن رائیس کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ ہم پہ سوالات اٹھا رہے ہیں پوزیشن کو حکومت کو یہ جو پولارائزیشن ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان مذہبی جماعتوں کے درمیان جس طریقے سے ہم بھٹے ہوئے ہیں ہمیں سب سے پہلے آپس میں یونٹی پیدا کرنی ہے میری اپرویچ نہیں آئی دنہی آئی کی ہو گیا طفاہ نہ آگیا کیامت آگی سرگودہ کی قریب پہاڑوں کی کٹائی کے دوران وجود میں آنے والی قدرتی جھیل خوبصورت نظارہ پیش کرنے لگی آئیشہ عطا کے ریپورٹ سرگودہ کا یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ بلندو بالا پہاڑ چٹانے اور ہریالی ایسے میں چٹانوں کے دامن میں مسکراتی جھیلیں خودرت کا تلسماتی کرشمہ محسوس ہوتی ہیں ایسی ہی ایک جھیل چند ماہ کب پہاڑوں کی کٹائی کے دوران وجود میں آئی جسے دیکھ کر جزیرے یا جادوی وادی کا گمہ ہوتا ہے بیس اکر سے زائد رکبے پر موہی پچاس خود تک گہرائی رکھنے والی یہ جھی اپنے اندر ایسی کشش رکھتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی جانب چھچے چلے آتے ہیں صرف یہی نہیں سیلفی فوبیا میں مختلا افراد نہ ہمبار اور خطرناک راستوں سے ہوتے ہوئے اللہ ہاتھ کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا نہیں بھولتے ووٹنگ کا نظام ہونا چاہیے یہاں پہ کینٹین وغیرہ اور یہ پبلک پلیس بڑا اچھا پوائنٹ آئی ہے لوگوں کی انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ گھومنے کے لیے بڑی پیاری جگہ ہے جب بھی میں کبھی بور ہو رہا ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر یہاں پہ انجوائے کرتا ہوں اور میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی قدرت کی حسین نظارے کو دیکھیں اور یہاں پہ آ کر انجوائے کریں شام کے وقت پہاڑیوں کے درمیان سے جھانگتے سورج کی کرنے چشمے کے پانی پر پڑتی ہیں تو ایک الگ ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے پورا چشمہ سنہری کرنوں میں جکمگاہ اٹھتا ہے صرف یہی نہیں جھیل کے ارد گرد خوبصورت پنچھی بھی اڑانے بھرتے ہیں جن کی موجودی یہاں کی خوبصورتی کو چاہ چاند لگا دیتی ہیں متعلقہ ادارے اس چھین پر توجہ دیں تو اسے سیاحی مرکز کا دلچہ حاصل ہو سکتا ہے قدرت کی کاری گری سے وجود میں آنے والی تلسماتی حسن سے مالا مال یہ چھیل تفریقہ بہترین ذریعہ ہے یہاں آنے والے لوگ خالی ہاتھ نہیں بلکہ یادوں کا خزانہ لے کر واپس لوٹتے ہیں کیمرمنی فاق عباسی کے ساتھ عائشہ آتا سما سربودہ ایک برک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی